آگے سبق دیکھئے بھئے اچھا بھئے گزشتہ سبق میں منادہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر تو دو قیدیں ہیں مفرد بھی ہونا چاہیے اور معرفہ بھی ہونا چاہیے مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو چاہے قبلن ندام معرفہ ہو یا بعدن ندام معرفہ ہو اور پھر ہم نے منادہ مستغاس کے بارے میں پڑھا تھا صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ منادہ مستغاس جو ہے اس پر کبھی لام استغاسہ داخل کیا جاتا ہے اور اس لام کی وجہ سے اب اس پر جر آئے گا بھئی اب یہ جو منادہ مفرد معرفہ ہے اب یہ مبنی نہیں وجہ یہ کہ اس کی جو مشابہت تھی حرف کے ساتھ اب اس پر جب لام جارہ داخل ہوا اور لام جارہ تو اسم کے خواس میں سے ہے تو جب اسم کے خاصوں میں سے ایک چیز اس پر داخل ہو گئی تو اس کی وہ جو مشابہت تھی حرف کے ساتھ وہ کمزور پڑ گئی لہذا اب یہ مبنی نہیں بلکہ اب یہ معرف ہے اور مجرور ہے کیونکہ اسم کے اندر اصل معرف ہے بھئی تو جب اس کی مشابہت حرف کے ساتھ کمزور پڑ گئی اور اسم والی جہت قوی ہو گئی تو اسم کی اصل پر عمل کرتے ہوئے یہ معرف ہو گا اور لام کی وجہ سے مجرور ہو گا جیسے یا لازائدن اس کے بعد پھر صاحب جامی نے اشکال کیا تھا کہ یہاں پر دو اور لام بھی ہیں ایک لام تعجب ہے ایک لام تحدید ہے کسی چیز پر تعجب کے اظہار کے لیے بھی عربی زبان میں لام استعمال کرتے ہیں جیسے یا للمائی کسی مقام پر جہاں پانی ملنے کی امید ہی نہ ہو اور کسی کو بہت زیادہ پانی مل جائے اچانک تو وہ تعجب کے طور پر کہتا ہے یا للمائی یعنی اس پانی پر تعجب ہے یہ کیسا ہے یہ کتنا ہے یا اسی طرح یا لد دواہی دواہی جمع ہے داہیتن کی اور یہ بڑی مصیبت کو کہتے ہیں کسی شخص پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں تو وہ تعجب کے طور پر کہتا ہے یا لد دواہی یعنی ان مصیبتوں پر تو تعجب ہے یہ کتنی زیادہ ہیں تو یہ لام تعجب ہے یہ بھی منادہ کو جر دیتا ہے یہ منادہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جر دیتا ہے اسی طرح ایک لام تحدید بھی ہے حددہ یحدد تحدید کا معنی ہے دھمکی دینا تو منادہ کو جب دھمکی دی جا رہی ہو تو اس وقت اس پر لام داخل کرتے ہیں اور یہ لام تحدید کہلاتا ہے مثلا یا لزائدن لأقتلنکا تو یا للمائی اور یا لزائدن دونوں یہ جو لام تعجب اور لام تحدید ہیں ان کی وجہ سے بھی منادہ مجرور ہوتا ہے تو صاحبِ کافیہ نے ان دونوں کو کیوں ذکر نہیں کیا لام استغاثہ کا تو ذکر کیا اور لام تعجب اور لام تحدید کو ذکر نہیں کیا تو بعض علماء نے پھر اس کا جواب دیا کہ وجہ یہ کہ یہ جو لام تعجب اور لام تحدید ہیں یہ کوئی الگ لام نہیں ہے یہ وہی لام استغاثہ ہے لام استغاثہ ہے یعنی اس کے اندر وہ جو ندہ دینے والا ہے وہ فریاد کر رہا ہے مثلا لام تعجب ہے لام تعجب ہے تو تعجب کرنے والا جو ہے وہ ندہ دیتا ہے متعجب منہ کو یعنی جس پر وہ حیران ہوا ہے جس پر تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کو ندہ دیتے ہوئے کہتا ہے مثلا یا للمائی پانی پر تعجب کر رہا ہے تو معنی یہ ہے کہ اے پانی میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں تو حاضر ہو جا تاکہ میں جی بھر کر تجھ پر تعجب کر لوں اور تعجب سے پھر میری جان چھوٹ جائے تو یہ جو لام تعجب ہے یہ دراصل کیا ہے لام استغاثہ ہے اسی طرح لام تحدید بھی یہ حقیقت میں لام استغاثہ ہے گویا کہ جو محدد ہے یعنی دھمکی دینے والا وہ محدد سے فریاد کرتا ہے مثلا کہ اے زید میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تو حاضر ہو جا تاکہ میں تم سے انتقام لے کر اپنے غصے کی آگ تھنڈی کر لوں تاکہ اس غضب اور انتقام سے میری جان چھوٹ جائے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا آپ کو کہ کبھی کبھار مستغاث کے آخر میں علف استغاثہ آ جاتا ہے جیسے یا زیدہ اور اس صورت میں پھر یہ مبنی علال فتح ہوتا ہے مبنی علال فتح ہوتا ہے اور کبھی پھر اسی کے آخر میں ہاں بھی جوڑ دیتے ہیں وقف کی صورت میں تاکہ آواز لمبی ہو جائے جیسے یا زیدہ دیکھا آخر میں ہاں بھی جوڑ دیتے ہیں اور ان کے علاوہ باقی جو صورتیں ہیں یعنی منادہ مفرد معرفہ اور منادہ مستغاث ان کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں ان میں منادہ منصوب ہوگا لیکن یہ اس وقت ہے جب منادہ پہلے سے مبنی نہ ہو اگر پہلے سے مبنی ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے ندا کے بعد بھی وہ مبنی ہی رہے گا ہاں اگر پہلے سے معرب ہے تو پھر چونکہ منادہ مفہول بھی ہی ہوتا ہے یا زیدو تقدیر کلام کیا ہے ادعو زیدن ادعو زیدن میں زید کو پکار رہا ہوں تو لہٰذا منادہ مفہول بھی ہی ہے اور مفہول بھی ہی منصوب ہوتا ہے تو منادہ مفرد معرفہ اور منادہ مستغاث کے اندر کوئی عارض پیش آ گیا تھا کوئی مغیر پیش آ گیا تھا جس نے منادہ کے نصب کو بدل دیا تھا تو جب مغیر کوئی نہیں ہوگا تو پھر منادہ اپنی اصل پر منصوب ہوگا انہوں نے کیا بتلایا منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر منادہ کے اندر تو اصل ہے منصوب ہونا لیکن یہ مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے اس کی مشابہت کس کے ساتھ آ گئی حرف کے ساتھ اور حرف تو مبنی الاصل ہے لہذا یہ منادہ بھی کیا بن گیا مبنی تو یہ منصوب ہونا چاہیے تھا لیکن ایک مغیر آیا ایک چیز پیش آ گئی اس نے اس کو نصب سے بدل دیا اور یہ مبنی علی الزم ہوا اسی طرح منادہ مستغاس ہے وہ بھی منصوب ہونا چاہیے تھا لیکن اس پر لام جارہ آیا اس لام جارہ نے اس کو بدل دیا نصب سے جر کی طرف اور منادہ مستغاس کے آخر میں اگر علف آ جائے تو یہ علف اپنے سے ماقبل فتحہ چاہتا ہے لہذا اس علف نے اس کو بدل دیا تو یہ تین چیزیں بدلنے والی تھیں منادہ کو کون کون سی ایک تو جب یہ مبنی ہوتا ہے حرف کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اور وہ کب ہوگا جب وہ مفرد معرفہ ہو اور دوسرا کبھی وہ مجرور ہوتا ہے جب اس پر لام جارہ داخل ہو جائے اور پھر کبھی وہ مفتو ہوگا جب اس کے آخر میں علف استغاسہ آ جائے تو ان تین صورتوں میں ایک مغیر آ جاتا ہے ایک عارض آ جاتا ہے اس عارض کی وجہ سے منادہ پر اب نصب نہیں آ سکتا لیکن جب یہ عارض کوئی بھی نہیں ہوگا تو منادہ مفرد معرفہ اور منادہ مستغاس کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا تو منادہ مفرد معرفہ کے علاوہ کیسے ہوگا کس کی بات کیے انہوں نے منادہ مفرد معرفہ کے علاوہ تو لہذا اس میں مفرد ہونے کی بھی نفی کر دو اور معرفہ کی بھی نفی کر دو تو پھر اس صورت میں چار صورتیں بنتی تھیں جو صاحب جامی نے ذکر کی پہلی صورت کیا بھئی پہلی قسم میں دو قیدیں تھیں مفرد بھی ہو اور معارفہ بھی ہو مفرد ہونے کا کیا معنی نہ مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو تو جب مفرد کہا تو مضاف اور مشابہ مضاف نکل گئے اور جب معارفہ کہا تو نکرہ نکل گیا تو لہذا جب مفرد معارفہ ہوگا وہ مبنی علی الزم ہو اور جب اس کے علاوہ ہو اور اسی طرح مستغاس کے علاوہ ہو تو منادہ منصوب ہوگا تو مفرد معارفہ کے علاوہ ہونے کا کیا معنی ہے بھئی مفرد معارفہ کے علاوہ ہونے کا معنی یہ ہے دونوں شرطیں جس میں پوری نہ ہو یا تو مفرد کی نفی کر دو پہلی قسم میں کیا قید ہے منادہ مفرد معارفہ اس کے علاوہ یعنی غیر مفرد ہو یا غیر معارفہ ہو یا دونوں ہی کے علاوہ ہو یعنی نہ مفرد ہو اور نہ معارفہ ہو مفرد نہ ہو اس میں دو صورتیں آگئیں مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف مضاف کی مثال ذکر کر دی یا عبداللہ اب یہ منادہ ہے اور یہ معرفہ بھی ہے لیکن مفرد نہیں ہے یہ مضاف ہے بھئی اور یا طالعن جبلن اے پہاڑ پر چڑھنے والے اب دیکھو یہ منادہ یہ منادہ معرفہ تو ہے کوئی معین آدمی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے آپ اس کو ندا دیتے ہیں تو یہ معرفہ تو ہے متعین تو ہے لیکن مفرد نہیں ہے بلکہ یہ مشابہ مضاف ہے تیسری صورت کیا ہے کہ منادہ معرفہ نہ ہو یعنی نکیرہ ہو جیسے اندھا کسی کو آواز دیتا ہے یا رجولن خس بی یدی اے آدمی میرا ہاتھ تھام لو اب دیکھو اندھا آواز دے رہا ہے وہ کسی معین کو آواز نہیں دیتا وہ چاہتا ہے کوئی بھی آدمی آ کر اس کا ہاتھ تھام لے لہٰذا یہاں یا رجولن یہ رجل مفرد تو ہے نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف لیکن معرفہ نہیں ہے بلکہ نکیرہ ہے اور چوتھی قسم کی مثال انہوں نے ذکر نہیں کی تھی چوتھی قسم جو مفرد بھی نہ ہو اور معرفہ بھی نہ ہو وہ صاحب جامی نے پھر ذکر کر دی کہ یا حسانا وجہوہو ضریفا یا حسانا وجہوہو ضریفا یہ حسانا جو آیا یہ مشابہ مضاف ہے مشابہ مضاف کسے کہتے تھے وہ اسم جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ ملائیں اس کا معنی پورا نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی حسان کا معنی ہے اچھا اب کیا اچھا بھئی چہرہ اچھا ہے یا علم اچھا ہے یا اخلاق و عادات اچھے ہیں تو اس کا معنی پورا نہیں ہو رہا تھا آگے وجہوہو لفظ نے آ کر اس کا معنی پورا کر دیا کہ معلوم ہوا اچھا چہرہ مراد ہے تو حسانا صفت مشابہ ہے اور وجہوہو یہ اس کے لئے فاعل ہے کیونکہ صفت مشابہ کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فاعل چاہیے تو اس لئے یہ وجہوہو مرفوع ہے فاعل ہے حسانان کے لئے اور نیز یہ نکرہ ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ آنگے ذریفن اس کی صفت آ رہی ہے اور صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے تعریف و تنکیر میں موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ تو یہ حسانان وجہوہو کے بعد ذریفن صفت لے آئے حسانان کی اور یہ ذریفن تو نکرہ ہے اس پر نالف لام ہے نہ اس کی اضافت ہو رہی ہے تو یہ نکرہ ہے اس ذریفن نے بتلا دیا کہ یہ حسانان وجہوہو جو آواز دی جا رہی ہے یہ کسی غیر معین کو آواز دی جا رہی ہے جیسے اندھا کسی غیر معین کو آواز دیتے ہوئے کہتا ہے یا رجولن اسی طرح یا حسانان وجہوہو یہ بھی کسی غیر معین کو آواز دی جا رہی ہے یہ کس نے بتایا یہ جو ظریفاً صفت النکرہ آئی اگر یہ حسناً معرفہ ہوتا یعنی کسی معین کو آواز دی جاتی تو پھر الظریفا الفلام کے ساتھ آنا چاہیے تھا بات سمجھ میں آ رہے ہیں تو یاد رکھو یہی اگر کسی معین کو آواز دیں گے تو یہ معرفہ بن جائے گا اور کسی غیر معین کو آواز دیں گے تو یہ نکرہ ہے جیسے وہ یا رجل تھا یا رجل اگر بینہ شخص جس کو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے وہ کسی کو آواز دے گا یقیناً وہ کسی معین کو آواز دے گا تو پھر جب وہ متعین ہے تو یا رجلو دیکھو مفرد بھی ہے کیونکہ نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف اور معرفہ بھی ہے کیونکہ متعین ہے تو لہٰذا یا رجلو کہیں گے لیکن یہی رجل کا لفظ جب اندھا اس کے ساتھ ندا دے گا تو کیسے کہے گا یا رجلن اب دیکھو مفرد یہ بھی ہے نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف لیکن صرف فرق کیا آیا کہ غیر معین کو اس نے آواز دی ہے تو یہ نکرہ ہے معلوم ہوا وہی رجل کا لفظ معین کے لیے استعمال ہو ندا کے اندر تو وہ معرفہ ہے غیر معین کے لیے استعمال ہو تو وہ نکرہ ہے اسی طرح یا حسناً وجہو اے اچھے چہرے والے یہ اگر کسی معین کے لیے استعمال ہوگا تو یہی معرفہ ہے اور یہ کسی غیر معین کے لیے استعمال ہوگا تو یہی نکرہ ہے مثلاً چار پانچ شخص بیٹھے ہوئے آپ ان میں سے کسی غیر معین کو آواز دیتے ہیں یا حسناً وجہو اے اچھے چہرے والے تو یہی نکرہ ہے آپ چاہتے ہیں کوئی بھی ایک میری طرح متوجہ ہو جائے اور اگر کوئی ایک متعین ہے آپ اس کو آواز دیتے ہیں یا حسناً وجہو تو پھر اس صورت میں یہ معرفہ ہے اور یہ آگے صفت بتلائے گی ظریفاً یہ صفت نے بتلایا کہ یہ حسناً نکرہ ہے اگر معرفہ ہوتا تو صفت کیا لاتے معرفہ لاتے الظریفہ الفلام کے ساتھ تو پھر اشکال ہوا کہ صاحبِ کافیہ نے یہ چوتھی قسم کی مثال کیوں نہیں ذکر کی انہوں نے وہ مثال بھی ذکر کی جو مفرد نہ ہو اور اس میں پھر دو صورتیں تھیں مفرد نہ ہو یعنی مضاف ہو اور مفرد نہ ہو یا مشابے مضاف ہو تو دونوں کی مثالیں ذکر کر دیں یا عبداللہ اور یا طالعن جبلن اور جو معرفہ نہ ہو اس کی بھی مثال ذکر کر دیں یا رجولن اب دیکھو یہ معرفہ نہیں ہے لیکن مفرد ہے لیکن وہ مثال ذکر نہیں کی جو مفرد بھی نہ ہو اور معرفہ بھی نہ ہو وہ صاحبِ جامی نے ذکر کر دیں یا حسناً وجہوہو ذریفن تو سوال پیدا ہوا صاحبِ کافیہ نے کیوں نہیں ذکر کی تو صاحبِ جامی نے اس کا بھی جواب دیا تھا کہ بھئی جب غیر مفرد کی مثال آپ کو سمجھ میں آگئی جو مفرد نہ ہو غیر مفرد ہو جیسے یا عبداللہ اور یا طالعن جبلن اور غیر معرفہ کی بھی مثال سمجھ میں آگئی جیسے یا رجولن خوزبیدی یہ بھی سمجھ میں آگئی تو دونوں کو ملا کر اکٹھی مثال بنانا آپ کیلئے آپ کوئی مشکل کام نہیں جو مفرد بھی نہ ہو اور معرفہ بھی نہ ہو اس کی مثال آپ بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے ذکر کر دیا یا حسنا وجہوہو ظریفا ایک تو یہ وجہ اس وجہ سے صاحب کافیان نے ذکر نہیں کی کہ آپ کو طریقہ آ گیا ہے اب آپ مثال خود بھی بنا سکتے ہیں یا کہتے ہیں اس وجہ سے ذکر نہیں کی یہ مثال کہ یہ جو یا طالعن جبلن آیا اس کے اندر دونوں احتمال ہیں یہی یا طالعن جبلن طالعن اس میں فائل ہے اور جبلن یہ اس کا مفہول بھی ہی ہے یہ اس کی صفت نہیں ہے اس میں فائل فیل جیسے عمل کرتا ہے فیل جیسے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفہول کو نصب طالع دیکھو یہ اس میں فائل ہے یہ جبلن اس کے لئے مفہول بھی ہی ہے تو یہ جو یا طالعن جبلن مثال ذکر کی صاحب کافیان اس میں دونوں احتمال ہیں یعنی یہ معین کے لئے بھی یہ ندہ ہو سکتی ہے اور غیر معین کے لئے بھی اگر معین کے لئے مثال ہوگی تو یہ معرفہ ہے اور یا طالعن جبلن غیر مفرد ہے مفرد نہیں ہے مشابہ مضاف تو یہ غیر مفرد ہوا اور معرفہ ہوا اور یہی ندہ اگر کس کو دی جائے غیر معین کو تو یہ غیر مفرد بھی ہے کیونکہ مشابہ مضاف ہے اور غیر معرفہ بھی ہوا تو دونوں صفتیں اس میں منتفی ہو جائیں گی پھر یہاں پر بڑا ایک پیچیدہ اعتراض ہوا تھا یہ جو عبارت آئی یا رجلن مقولن لغیر معینین یہ جو لغیر معینین آیا اس کو رجل کے لیے بعض شارحین نے صفت بنایا اور بعض نے اس کو اس کے لیے حال بنایا ہے اور صفت بھی قید ہوتی ہے موصوف کے لیے اور حال بھی قید ہوتا ہے اپنے عامل کے لیے اپنے عامل کے لیے قید ہوتا ہے اور عامل یہاں کیا ہوگا دیکھو نصب آ رہا ہے انہوں نے کیا کہا تھا وَيُنْ سَبُمَا سِوَهُمَا ان کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا تو پھر منصوب ہونے کے لیے یہ قید بن جائے گا منصوب ہونے کے لیے اور صفت بھی قید اور حال بھی قید قید ہونے کا کیا معنی کہ یہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے جانی رجل عالم میرے پاس احسا آدمی آئے جو عالم ہے تو دیکھو رجل موصوف اور عالم صفت اور یہ صفت موصوف کے لیے قید ہوتی ہے کیا معنی قید یعنی موصوف سے غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے اس رجل کی اندر غیر عالم ہونے کا بھی احتمال تھا لیکن جب عالم لفظ آیا تو اس نے غیر عالم کے احتمال کو ختم کر دیا بتلا دیا کہ یہ رجل غیر عالم نہیں ہے بلکہ عالم ہے اسی طرح حال جو ہے وہ بھی عامل ذو الحال کیلئے قید ہوتا ہے جیسے جانی مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدن راکیبن آیا میرے پاس زید راکیبن سوار ہو کر اب یہ راکیبن قید ہے یہ جاہ کے لئے کیونکہ یہی اس کے اندر عامل ہے راکیبن کے اندر جاہ ہی عامل ہے تو یہ اس کے لئے قید ہے اس راکیبن نے بتلا دیا یہ جو مجیعت والا فیل ہوا ہے آنے والا فیل ہوا ہے یہ سوار ہونے کی حالت میں ہوا ہے پیدل نہیں ہوا بھئی یہ جو عزید کا آنا تھا جا عزیدن اس میں دو احتمال تھے ہو سکتا ہے پیدل آیا ہو ہو سکتا ہے سوار ہو کر آیا ہو راکیبن نے آ کر پیدل کے احتمال کو ختم کر دیا تو یوں کو حال بھی قید ہوتا ہے یعنی یہ غیر کے احتمال کو ختم کرتا ہے صفت بھی قید ہوتی ہے یہ غیر کے احتمال کو ختم کرتی ہے تو یہاں لغیر معینین چاہے آپ اس کو صفت بناو چاہے آپ اس کو حال بناو اور حال اور صفت تو کیا ہوتے ہیں قید اور قید کیا فائدہ دیتی ہے غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے لیکن یا رجلان اس کے اندر جو نصب آ رہا ہے توجہ ہے اس کے نصب میں معین کے لیے ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے یہی رجل ادھر دیکھئے ایک ہے یا رجلو ایک ہے یا رجلان یا رجلو کس کو کہیں گے معین کو اور یا رجلان غیر معین تو جب یا رجلان غیر معین کے لیے ہے تو یہ جو رجلان پر نصب آ رہا ہے یہ معین کے لیے بھی کبھی ہو سکتا ہے نہیں معین کے لیے تو وہ مدنی علی الزم بن جائے گا یا رجلو معلوم ہے یا رجلان میں جو نصب آ رہا ہے وہ ہمیشہ کس کے لیے آئے گا غیر معین کے لیے آئے گا یہ معین کے لیے آ ہی نہیں سکتا تو اس رجل کے نصب میں معین کے لیے ہونے کا احتمال ہے نہیں معین کے لیے ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے تو یا رجلان لی غیر معینین لی غیر معینین یا تو یہ حال ہے یا یہ صفت اور حال اور صفت کیا ہوتے ہیں قید ہوتے ہیں قید کیا فائدہ دیتی ہے غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے تو یہاں پر تو یہ قید کیا ہے لغیر معینین تو یہاں تو معین کا احتمال ہی نہیں ہے غیر معین کا مقابل کیا معین تو یہاں معین کا احتمال ہی نہیں ہے تو غیر معین کو قید نہ بناو بھئی کیونکہ غیر معین کو کیا بناو گے غیر معین کو اگر آپ قید بناو گے قید کیا فائدہ دیتی ہے غیر کے احتمال کو ختم کرتی ہے تو غیر معین اگر قید ہوئی تو اس نے کس کے احتمال کو ختم کیا معین کے احتمال کو ختم کیا اور معین کا تو یہاں احتمال ہی نہیں ہے اس نصب کے اندر یہ نصب تو ہمیشہ غیر معین کے لیے ہی آئے گا لہذا اس کو قید نہ بناو یہ ہے تو حال یا صفت ہی لیکن اس کو قید نہ بناو بلکہ اس کو توقید کے لیے بنا لو کس کے لیے یہ قید نہیں ہے یعنی یہ صرف وقت بیان کر رہا ہے یہ رجلن پر نصب کب آئے گا لغیر معین دیکھو اب وقت والا معنی میں اس کا کروں گا یہ یا رجلن مقولن لغیر معینین یہ یا رجلن کا لفظ جس وقت غیر معین کو کہا جائے دیکھو وقت آ گیا اس کو قید نہ بناو کیوں نہیں بنائیں گے قید کیونکہ معین کا احتمال ہی نہیں ہے پھر تو معنی خراب ہو جائے گا جب ایک چیز کا احتمال ہی نہیں ہے آپ اس کا احتمال کو ختم کرنے کا کیا معنی قید کس لیے آتی ہے غیر کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے اور غیر کا احتمال ہی نہیں ہے تو آپ اس احتمال کو ختم کرنے کا کیا معنی تو لہذا جب یہ قید ہوگا تو یہ غیر کے احتمال کو ختم کرے گا لیکن یہاں تو غیر کا احتمال ہی نہیں لہذا اس کو قید نہ بناو بلکہ کس لیے بناو توقیت یعنی وقت کے لیے بنا دو کیا وقت بیان کرنے کے لیے ہے ہے تو حال یا صفت ہی لیکن یہ قید نہیں ہے یہ صفت یا حال قید نہیں ہے یہ صرف وقت بیان کر رہا ہے کس چیز کا وقت رجولن کے نصب کا رجولن کے نصب کا وقت بیان کر رہا ہے یہ اس نصب کے لئے قید نہیں کیونکہ قید ہوگی تو پھر اس کا تو معنی یہ ہے اس نے معین کے احتمال کو ختم کر دیا پھر تو معنی ہو جائے گا یہ نصب کبھی معین کے لئے بھی آتا ہے حالانکہ معین کے لئے تو یہ کبھی نصب آتا ہی نہیں توجہ ہے میں نے کیا کہا تھا جَانِ رَجُلٌ عَالِمٌ میرے پاس عالم آدمی آیا اس رجل میں دونوں احتمال تھے عالم نے آ کر غیرِ عالم کے احتمال کو ختم کر دیا لیکن اس رجلن کے نصب میں تو معین کے لیے ہونے کا احتمال ہی نہیں تو غیرِ معین کو اگر آپ قید بناوگے تو پھر کیا کہنا پڑے گا یہ معین کے احتمال کو ختم کر رہا ہے اور بھئی اس میں تو معین کا احتمال ہی نہیں لہذا قید بناوگے تو مانا فاسد ہوتا ہے قید بناوگے لہذا اس کو قید نہ بناو بلکہ اس کو کس کے لئے بناو وقت کے لئے بناو یعنی توقید وقت کا توقید تو توقید کا معنی ہے کسی چیز کا وقت بیان کرنا تو اس کو وقت کے لئے بناو کہ یہ صفت یا حال ہے لیکن قید نہیں بلکہ وقت بیان کرنے کے لئے ہے کس چیز کا وقت بیان کر رہا ہے یہ رجل کے نسب کا وقت بیان کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی کہ رجل پر نسب اس وقت آئے گا جب یہ غیر معین کے لئے ہو دیکھو اب معنیہ بہترین ہو گیا یا نہیں بھئی انہوں نے کہا تھا منادہ منصوب ہوگا کس وقت کہ ان دونوں کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا کن دونوں کے علاوہ ایک مفرد معرفہ اور ایک مستغاث پھر چاہے مستغاث لام کے ساتھ ہو یا مستغاث علف کے ساتھ ہو تو دونوں اس مستغاث کے اندر آگئے تو لہٰذا ان دونوں کے علاوہ یعنی منادہ مفرد معرفہ اور مستغاس کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا تو مفرد معرفہ کے علاوہ کیسے ہوگا وہ تو صاحب کافیہ نے مثالیں ذکر کر دیں یا عبداللہ یہ مفرد کے علاوہ ہے یا طالعا جبلان یہ بھی مفرد کے علاوہ ہے اور یا رجلن یہ معرفہ کے علاوہ ہے تو اس کے علاوہ کی تو مثالیں صاحب کافیہ نے ذکر کر دیں مستغاس کے علاوہ کی مثالیں ذکر نہیں کی وہ بھی تو ذکر کرنی چاہیے تھیں تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ بھئی یہ ساری مثالیں مستغاز کے علاوہ ہی کی ہیں دیکھو ان میں سے کسی مثال کے اندر کسی پر لام جار رہا نہیں داخل اور کسی کے آخر میں علف استغاثہ نہیں تو یہ مستغاز کے علاوہ کی بھی مثالیں ہو گئیں اور مفرد معرفہ کے علاوہ کی بھی مثالیں ہو گئیں اب دیکھئے بھئی آگے آج کا سبق کہتے ہیں اب منادہ کے توابع بیان کریں گے یاد رکھو توابع جمع ہے تابع کی ابھی تک جتنی آپ نے قسمیں پڑھیں کسی لفظ پر رفع آتا ہے کسی پر نصب آتا ہے کسی پر جر آتا ہے تو ان میں عامل براہ راست عمل کرتا ہے جانی زیدن یہ زیدن کیوں مرفو یہ جاہ کے لئے فاعل ہے تو جاہ نے براہ راست زیدن میں عمل کیا اور اس کو رفع دے دیا رأیتو زیدن یہ زیدن کیوں منصوب ہے کیونکہ یہ مفول بھی ہی ہے رأیتو فیل نے براہ راست اس کے اندر عمل کیا اور اس کو نصب دے دیا مررتو بی زیدن یہ زیدن کیوں مجرور ہے کیونکہ اس پر با جارہ داخل ہے با جارہ نے براہ راست اس میں عمل کیا اور اس کو جر دے دیا تو بعض اوقات عامل براہ راست عمل کرتا ہے ایک لفظ کے اندر اس کو رفع نصب یا جر دیتا ہے اور بعض لفظ چیزیں ایسی ہیں کہ عامل ان میں براہ راست عمل نہیں کرتا وہ اپنے سے ماقبل کے تابع ہوتی ہیں ان کے ماقبل پر اگر رفع آئے تو ان پر بھی رفع آتا ہے ماقبل پر نصب آئے تو ان پر بھی نصب آتا ہے ماقبل پر جار آئے تو ان پر بھی جار آتا ہے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کے اندر عامل براہ راست عمل کرتا ہے اور ان کو رفع نصب یا جر دیتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ عامل براہ راست ان میں عمل نہیں کرتا وہ اپنے سے ماقبل کے تابع ہوتی ہیں ماقبل پر جو عراب ہوتا ہے وہی ان پر بھی آتا ہے جیسے صفت ہے صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے صفت پر جانی رجل عالم یہ رجل یہ موصوف ہے اور عالم ان اس کی صفت یہ رجل ان پر رفع کیوں آیا کیونکہ یہ جاہ کے لئے فاعل ہے جاہ نے براہ راست اس میں عمل کی اور اس کو رفع دیا اور کوئی پوچھے اگر آپ سے کہ یہ عالم ان پر کیوں رفع آیا تو اب آپ کہیں گے کیونکہ یہ صفت ہے رجل کی اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر تو موصوف مرفو تھا اس لئے صفت بھی مرفو اگر موصوف منصوب ہوتا تو صفت بھی منصوب ہوتی جیسے رأیتو رجلن عالمن اور اگر موصوف مجرور ہوتا تو صفت بھی مجرور ہوتی مررتو بھی رجلن عالمن تو یہ صفت توابع میں سے ہے تو یہ جو صفت ہوتی ہے عامل براہ راست اس میں عمل نہیں کرتا یہ اپنے سے مقبل کے تابع ہوتی ہیں یعنی اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہیں تو ان کو توابع کہتے ہیں اور یاد رکھنا آگے صاحبِ کافیہ ان کو تفصیلاً بیان کریں گے توابع یاد رکھنا کل پانچ چیزیں ہیں بھئی توابع نمبر ایک تو صفت ہے جیسے ابھی میں نے مثالیں ذکر کر دیں صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر ہو اور ایک اسی طرح ہے تاقید بھئی تاقید پر وہی عراب آتا ہے جو معقد پر آئے اور پھر یاد رکھنا یہ تاقید دو قسم پر ہے ایک تاقید لفظی ہے ایک تاقید معنوی ہے تاقید لفظی یہ ہے کہ اسی لفظ کو آپ دوبارہ لے آئیں جانی رجلن رجلن دیکھا ایک دفعہ رجل آیا پھر میں دوبارہ اسی رجل کو لے آیا تو یہ دوسرا رجل کیا ہے پہلے کی تاقید ہے اور اس پر وہی عراب آئے گا جو پہلے پر آیا تھا پہلا رجل مرفوع تھا تو دوسرا رجل بھی مرفوع ہے تو اس کو کہتے ہیں تاقید لفظی یعنی وہی لفظ دوبارہ لے آئیں زیدن زیدن دیکھا ایک زید پہلے آیا پھر دوبارہ زید لے آ کر میں نے اسی زید کو پکا کر دیا مثلا دوسری مثال لے لو زرب تو زیدن زیدن میں اگر صرف یہ کہوں زرب تو زیدن تو سننے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ زید تو بڑا طاقتور آدمی ہے اس کی تو کوئی پٹائی نہیں کر سکتا میں نے تو کیا کہا مثلا میں کیا کہتا ہوں زرب تو زیدن تو سننے والے کے ذہن میں یہ وہاں آ سکتا ہے زید تو بڑا طاقتور آدمی ہے اس کی تو کوئی پٹائی نہیں کر سکتا تو یا تو زید کو صرف ڈانٹا ہوگا کوئی بات کہی ہوگی یا پٹائی عمر کی کی ہے غلطی سے زبان پر زید کا لفظ آ گیا سننے والے کے ذہن میں یہ وہاں آ سکتا ہے تو میں دوبارہ اسی لفظ کو دوبارہ لاکر اس وہاں کو ختم کر دیتا ہوں زرب تو زیدن زیدن یہ جو دوسرا زیدن میں لے کر آیا اس نے پہلے زیدن کو پکا کر دیا اور بتلا دیا کہ یہ جو زیدن میں نے کہا ہے یہ میں نے غلطی سے نہیں کہا بھئی زید بول کر زید ہی میری مراد ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں جانی امیر المؤمنین امیر المؤمنین دو دفعہ میں لیا کیونکہ اگر میں ایک دفعہ کہتا جانی امیر المؤمنین تو سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ امیر المؤمنین تو بہت بڑی شخصیت ہے اور بڑے مصروف ہیں وہ کہاں آئے ہوں گے انہوں نے کوئی اپنا اپنا سیکیرٹری وغیرہ بھیج دیا ہوگا لیکن امیر المؤمنین کا سیکیرٹری آنا بھی اسی طرح ہے جیسے امیر المؤمنین خود تشریف لائے ہوں تو اس لیے کہنے والے نے کیا کہہ دیا جانی امیر المؤمنین امیر المؤمنین تو نہیں آئے ان کا سیکیرٹری آیا ہے لیکن کہنے والے نے کیا کہہ دیا جان امیر المؤمنین یعنی جب سیکیرٹری آ گیا تو سمجھو امیر المومنین خود آگئے لیکن میں دوبارہ امیر المومنین لاتا ہوں جانی امیر المومنین امیر المومنین یہ دوسرا امیر المومنین جو آیا اس نے پہلے امیر المومنین کو پکا کر دیا اور بتلا دیا کہ امیر المومنین بول کر امیر المومنین ہی مراد ہیں کوئی اور مراد نہیں ہے سیکریٹری وغیرہ مراد نہیں ہے تو یہ جو تعقید ہوتی ہے اس پر وہی اعراب آتا ہے جو معقد پر ہو جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں مؤکد اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں تاقید یا مؤکد بھی کہتے ہیں مؤکد اور مؤکد تو یہ غلطی اور مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے تاقید اور نیس اور نیس کا بھی شمول کا بھی فائدہ دیتی ہے کس چیز کا شمول کا بھی فائدہ دیتی ہے آگے خوب تفصیل آ جائے گی جامی کے اندر بھی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں قوم یاد رکھو مردوں کی جماعت تین سے لے کر دست تک اس کو قوم کہتے ہیں اردو والا قوم نہیں اردو میں ترجمہ کریں گے لوگ وہ لوگ معلوم ہے کوئی مخصوص جماعت مراد ہے مردوں کی تو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس وہ لوگ آئے کوئی خاص جماعت جس کی بات آپ کے اور میرے درمیان چل رہی تھی تو میں نے کیا کہا وہ لوگ میرے پاس آئے تھے تو سننے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ سارے نہیں آئے ہوں گے لیکن زیادہ تر آگئے اس لئے کیا کہہ دیا جانیل قوم کے تو آگے میں پھر تاقید لاتا ہوں جانیل قوم کلہم میرے پاس وہ سارے لوگ آئے تھے تو اس کلہم نے شمول کا فائدہ دیا اس نے بتا دیا کہ سارے افراد اس کے اندر شامل ہیں کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا جیسے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُوا ساروں نے سجدہ کیا تھا اجمعین اور اکٹھے کیا تھا ایک ہی وقت کے اندر یہ تاقید ہے بھئی تو تاقید دیکھو دو قسم کی ہے ایک تاقید لفظی ہے ایک تاقید معنوی تاقید لفظی یہ ہے کہ اسی لفظ کو دوبارہ ذکر کر دیا جائے یہ ہے تاقید لفظی جیسے جانی زیدن زیدن رأیتو امیر المومنین امیر المومنین یہ ہے تاقید لفظی اور تاقید معنوی کہ اسی لفظ کو دوبارہ ذکر نہ کیا جائے اور لفظ ذکر ہو لیکن وہ اسی کے معنی کو پکا کر دے یا اسی میں شمول کا فائدہ دے دے جیسے جانی القوم کلہم اب یہ کلہم الگ لفظ ہے اور القوم الگ لفظ ہے بھئی لیکن یہ کلہم اسی میں شمول کا فائدہ دے رہا ہے کہ القوم سے اس کے سارے افراد مراد ہیں صرف اکثر افراد مراد نہیں ہیں بھئی اسی طرح جانی القوم اجمعون یہ اجمعون یہ بھی تاقید ہے اجمعون ابتعون اکتعون ابسعون یہ کئی لفظ ہیں بھئی تو یہ دیکھو لفظ الگ ہیں لیکن اسی میں شمول کا فائدہ دے رہے ہیں تو یہ سب کیا ہے تاقید معنوی یا دوسری مثال لے لیں جانی امیر المؤمنین نفسوہو یا عینوہو نفس اور عین کا لفظ بھی تاقید کے لئے لے آتے ہیں پہلے میں نے کیا کہا تھا جانی امیر المؤمنین امیر المؤمنین میں نے دو دفعہ امیر المؤمنین کا لفظ ذکر کیا تھا اور اس دوسرے امیر المؤمنین نے پہلے امیر المؤمنین کو پکا کر دیا کہ امیر المؤمنین بول کر امیر المؤمنین ہی مراد ہیں ان کا سیکریٹری مراد نہیں یا دوسری صورت یہ ہے کہ دوبارہ امیر المؤمنین لانے کے وجہے میں نفسوہو کا لفظ لے آتا ہوں جانی امیر المؤمنین نفسوہو میرے پاس امیر المؤمنین خود آئے تھے نفسوہو خود آئے خود بھائی دیکھا اس نے بھی مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا کہ امیر المومنین بول کر کوئی سیکریٹری وغیرہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی مراد ہیں تو تاقید گوئی دو قسم پر ہو گئے ایک تاقید لفظی اور ایک تاقید معنوی تاقید لفظی اسی لفظ کو دوبارہ لائے جائے تاقید معنوی کہ لفظ وہ نہ ہو البتہ معنی کے اعتبار سے اسی کو وہ پکا کرے یا اس میں شمول کا فائدہ دے جیسے نفس کا لفظ لے آتے ہیں عین کا لفظ لے آتے ہیں کل کا لفظ لے آتے ہیں اجمعو کا لفظ لے آتے ہیں یہ سب کیا ہیں تاقید معنوی ہیں بھئی تو یہ بھی توابع میں سے ہے اسی طرح توابع میں سے معتوف بحرف بھی ہے جعنی زیدن وعمرن دیکھا یہ وہ کے دریئے میں نے عمر کا عطف کر دیا زید پر تو جو پہلے آئے وہ اسے پہلے آئے اس کو کہتے ہیں معتوف ان علی اور جو وہ کے بعد آئے یا حرف عطف کے بعد آئے اس کو کہتے ہیں معتوف حروف عاطفہ دس ہیں پڑھ چکے ہیں بھئی وَوْفَا سُمَّا وَغَيْرَا تو جعنی زیدن وَعَمْرُن یہ زیدن کیوں مرفو کیونکہ یہ فائل ہے جعنی اس میں براہ راست عمل کے اس کو رفع دیا اور آگے وَعَمْرُن یا عمرن کیوں مرفو ہے وجہ یہ کہ یہ تابع ہے یہ معتوف ہے زید پر زید ہوا معتوفن علی اور معتوفن علی پر جو اعراب ہوتا ہے وہی معتوف پر بھی ہوتا ہے تو زید پر رفع تھا تو اس کا جو تابع ہے یعنی معتوف اس پر بھی رفع ہے جعنی زیدن وَعَمْرُن اگر زید منصوب ہوتا تو عمر پر بھی نصب آتا رَأَيْتُ زَيْدَن وَعَمْرَن اور اگر زید مجرور ہوتا تو معتوف پر بھی جر آتا مَرَرْتُ بِزَيْدِن وَعَمْرِن تو معتوف بحرف یہ بھی یہ بھی توابع میں سے ہے اور چوتھی قسم ہے توابع کی بدل جعنی زیدن اخوکا جعنی زیدن اخوکا یہ زید مبدل منہو ہے اور اخوکا یہ اس سے بدل ہے مثلا آپ کا ایک بھائی ہے اس کا نام زید ہے تو میں آپ سے کیا کہتا ہوں جعنی زیدن اور پھر ساتھی آگے کہتا ہوں اخوکا میرے پاس زید یعنی آپ کا بھائی آیا تھا میرے پاس زید یعنی آپ کا بھائی آیا تھا تو یہ زید ہیں مبدل منہو اور اخوکا یہ ہے بدل اور بدل پر وہی عراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہوتا ہے جو پہلے آئے اس کو کہتا ہے مبدل منہو تو زیدن یہ ہے مبدل منہو اور یہ مرفوع ہے تو اخوکا دیکھو اخو یہ اسمہ ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریائل متقلم ہے اس کا رفعہ واؤ کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ ہے اگر زید منصوب ہوتا رأیت زیدن اخا کا مررت بزیدن اخی کا تو دیکھو یہ بدل بھی توابع میں سے ہے بدل پر وہی عراب آتا ہے جو اس کے مطبع یعنی مبدل منہو پر ہو اور توابع میں سے پانچے قسم جو ہے وہ ہے عطف بیان بھائی عطف بیان یہ بھی تابع ہوتا ہے یہ اپنے معتوفن علی کی وضاحت کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے معتوفن علی عطف بیان میں جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں معتوفن علی اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں عطف بیان اور یہاں وہی حرف وغیرہ بیچ میں نہیں ہوتا ایک وہ معتوف بحرف تھا جس میں حرف بیچ میں آتا ہے جانی زیدن و عامرن اور یہاں عطف تو ہوتا ہے لیکن حرف درمیان میں نہیں ہوتا اور نیز یہ عطف بھی کس لئے ہوتا ہے یہ ماقبل کو بیان کرتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے اس لئے اس کو عطف بیان کہتے ہیں مثلا مثلا آپ کے دو ساتھی ہیں دو ساتھی ہیں ان میں سے ہر ایک کی کنیت ابو الخیر ہے تو اگر میں صرف یہ کہوں جانی ابو الخیر آپ کو کچھ پتا چلا کون سوال ابو الخیر مراد ہے نہیں پھر پتا نہیں چلے گا تو آگے پھر میں وضاحت کے لئے ایک اور لفظ بھی لے آتا ہوں جانی ابو الخیری زیدن جانی ابو الخیری زید اب آپ کو پتا چل گیا اچھا وہ والا ابو الخیر مراد ہے جس کا نام زید ہے مثلا ایک کا نام زید ہے اور ایک کا نام عمر ہے لیکن کنیت دونوں کی کیا ہے ابو الخیر ہے تو میں نے کیا کہا جانی ابو الخیر اب آپ کو پتا نہیں چلا کون سوالا ابو الخیر آیا وہ جو زید ہے وہ آیا یا عمر ہے وہ آیا آگے پھر میں نام بھی لے آتا ہوں جانی ابو الخیری زیدن اس زید نے آ کر ابو الخیر کی وضاحت کر دی کہ کونسا ابو الخیر مراد ہے وہ جو زید ہے وہ جو عمر ہے وہ مراد نہیں تو اس کو کہتے ہیں عطف بیان اس کو کیا کہتے ہیں دیکھو عطف کیا جا رہا ہے ماں قبل والے پر اور درمیان میں کوئی حرف عطف بھی نہیں اور نیز یہ معتوفن علی کا بیان کر رہا ہے کہ ابو الخیر سے کون مراد ہے زید مراد ہے وہ عمر مراد نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں عطف بیان بات سمجھ میں آگئی توابع کتنے ہیں پانچ توابع پانچ ہیں نمبر ایک صفت نمبر دو تاقید ہے اور یہ دو قسم پر ہے کبھی لفظی ہوگی اور کبھی معنوی اور نمبر تین معطوف بحرف ہے نمبر چار بدل ہے بدل ہے یہ توابع میں سے اور نمبر پانچ عطف بیان یہ جو توابع ہیں ان میں عامل براہ راست عمل نہیں کرتا یہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں ماقبل پر رفع تو ان پر بھی رفع ماقبل پر نصب تو ان پر بھی نصب ماقبل پر جار تو ان پر بھی جار آئے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو اب ان توابع کا بیان کرنے لگے ہیں یاد رکھو یہ جو توابع ہے نا توابع اس وقت دیکھو یہ بحث منصوبات کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں پہلے مرفوعات کی بحث ہم نے پڑھی اب منصوبات پڑھ رہے ہیں آگے مجرورات کی بحث آئے گی اور پھر اس کے بعد باقیدہ توابع کو تفصیل کے ساتھ صاحبے کافیہ ذکر کریں گے اور ان پانچوں میں سے ہر ایک کی خوب تفصیل بیان کریں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے جب توابع کی وہاں آخر میں جا کر تفصیل بیان کر رہے ہیں تو پھر یہاں پر منادہ کے توابع کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی توابع کا تو آگے بیان آ رہا ہے تو وجہ یہ کہ جو منادہ کے توابع ہیں یہ باقی توابع سے تھوڑے سے مختلف ہیں اس لیے ان کو یہی پر بیان کر دیا باقی وہاں وہ عام جتنے توابع ہیں سب کو وہاں بیان کریں گے لیکن منادہ کے توابع جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں مثلا آپ کو بتائیں گے یہ دیکھو منادہ ہے مفرد معرفہ ہے اور مبنی ہے علامت رفع پر اب اس زید کی میں صفت لانا چاہتا ہوں تو اس کی صفت دو طرح اپلا سکتے ہیں دیکھو صفت پر بھی رفع پڑا یا زید العاقل اور اس پر نصب بھی پڑھ سکتا ہوں میں یا زید العاقل بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو منادہ کے اندر صفت پر دو طرح کے اعراب آ رہے ہیں یا زید العاقل بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا زید العاقل بھی پڑھ سکتے ہیں تو باقی توابع میں اس طرح نہیں ہے بھئی لہذا اس لئے چونکہ یہ منادہ کے توابع کا حکم تھوڑا سا مختلف تھا کچھ چیزیں ان کے ساتھ خاص تھیں تو منادہ کی جب بحث آئی تو یہیں پر صاحب کافیہ نے ان کو ذکر بھی کر دیا بات سمجھ میں آگئے اب ذرا پہلے متن متن صرف دیکھ لو کہتے ہیں وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيِّ الْمُفْرَدَتُ مِنَ التَّاكِيدِ وَالصِّفَتِ وَعَطْفِ الْبَيَانِ وَالْمَعْتُوفِ بِحَرْفٍ الْمُمْتَنِعِ دُخُولُ يَا عَلَيْهِ تُرْفَعُ عَلَى لَفْظِهِ وَتُنصَبُ عَلَى مَحَلِّهِ مِثْلُ يَا زَيْدُ الْعَاقِلُ وَالْعَاقِلَةِ مطن مل گیا سارا دیکھو وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيِّ المبنی یاد رکھو یہ صفت ہے منادہ کی ان کو پڑھنا کیسے ہے سمجھ لو اس کو اچھی طرح المبنی صفت ہے منادہ کی اور منادہ مضافن علیہ ہے توابع کے لیے اور مضاف علیہ کیا ہوتا ہے مجرور تو اس لئے المبنی اس کو مجرور پڑھیں گے کیونکہ صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر آئے آگے آرہا ہے المفردتو یہ المفردتو صفت ہے توابع کی کس کی اور توابع المنادہ دیکھو توابع مرفو ہے توابع مرفو ہے اور توابع اس کی اضافت ہو رہی ہے المنادہ یعنی معرفہ کی طرف اور نکرہ کی اضافت جب معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو توابع معرفہ بن گیا ہے اضافت کی وجہ سے اسی لئے اس کی صفت المفردتو معرفہ لے کر آئے اور تواب مرفو تھا تو المفردتو بھی مرفو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيِّ الْمُفْرَدَتُ بات سمجھ میں آگئے ترجمہ کیسے کریں گے مُنَادَ مَبْنِي کے وہ توابع جو مفرد ہوتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے مُنَادَ مَبْنِي کے وہ توابع جو مفرد ہوتے ہیں مِنَاد تَعْقِيد یعنی کہ تاقید یہ مِن بیان کے لیے ہے وہ توابع کا بیان آگیا یعنی کہ تاقید بھائی دیکھئے یہ جو حروفِ نِدہ ہیں یہ آلہِ تعریف ہیں یہ جس لفظ پر داخل ہوتے ہیں اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں جیسے یا رجل دیکھو رجل نہ کہہ رہا تھا نہ اس پر علفلام ہے نہ اس کی اضافت ہو رہی ہے لیکن یا حرفِ نِدہ اس پر آیا اس نے اس کو معرفہ بنا دیا یا رجل یا رجل اور اسی طرح علفلام جو ہے وہ بھی آلہِ تعریف ہے جس لفظ پر علفلام داخل ہو جائے یہ اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اسی طرح یہ جو حروفِ نِدہ ہیں یہ بھی آلہِ تعریف ہیں یہ جس لفظ پر داخل ہوتے ہیں اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں بشرتے کے معین کا ارادہ ہو کسی معین آدمی کو نِدہ دے رہے ہیں آپ تو پھر کہیں گے یا رجل اور اگر وہ متعین ہی نہیں ہے جس کو آپ نِدہ دے رہے ہیں تو پھر وہ نکیرہ کا نکیرہ ہی رہے گا جیسے یا رجل اندھا کہتا ہے یا رجل خزبیدی تو معلومہ علفلام بھی کیا ہے آلہِ تعریف اور یہ حروفِ نِدہ بھی کیا ہیں آلہِ تعریف تو یاد رکھنا یہ جو تعریف کے دو آلے ہیں یہ اکٹھے نہیں ہوتے جس لفظ پر علفلام داخل ہو اس پر حرفِ نِدہ داخل نہیں ہو سکتا جیسے الرجل الرجل پر علفلام داخل ہے اب آپ اس کو نِدہ دینا چاہتے ہیں اور اس پر یا وہ یا کوئی اور حرفِ نِدہ داخل کرنا چاہتے ہیں نہیں داخل کر سکتے کیوں؟ کیونکہ اس پر ایک آلہِ تعریف علفلام پہلے ہی داخل ہے لہذا اب دوسرا آلہِ تعریف اس پر یا وغیرہ داخل نہیں کر سکتے تو پھر کیسے نِدہ دیں گے بھئی معرف باللام کو کہتے ہیں پھر اس کے لئے درمیان میں مذکر کے لئے ایوہا اور مؤنس کے لئے ایتوہا لے آتے ہیں الرجل کو میں نِدہ دینا چاہتا ہوں تو درمیان میں ایوہا لے آنگا یا ایوہ الرجل اسی طرح عورت ہے تو اب میں ایتوہا درمیان میں لے آنگا یا ایتوہ المرأتو بات سمجھ میں آرہی ہے تو معرف باللام جو منادہ ہو اس پر حروفِ نِدہ داخل نہیں ہو سکتے کیوں نہیں داخل ہو سکتے؟ کیونکہ حروفِ نِدہ بھی آلہِ تعریف ہیں یہ لفظ کو معرفہ بنا دیتے ہیں اور الفلام بھی آلہِ تعریف ہے وہ لفظ کو معرفہ بنا دیتا ہے تو ایک ہی لفظ پر دو آلہِ تینِ تعریف جمع ہو جائیں یہ درست نہیں ہاں صرف لفظِ اللہ کی خصوصیت ہے یا اللہ یہاں پر الفلام بھی ہے پھر بھی اس پر حرفِ نِدہ یا داخل ہو جاتا ہے یہ پورے کلامِ عرب نے یہ صرف لفظِ اللہ کی خصوصیت ہے بھئی دیکھئے توابع پانچ ہیں لیکن ان کو تقسیم کر کے صاحبِ کافیہ ان کی چھے صورتیں بنا دیں گے ویسے توابع کتنے ہیں؟ پانچ چھے قسمیں ان کی بنا دیں گے چھے قسمیں تو اب صاحبِ کافیہ اس کی چھے قسمیں کس طرح بنایں گے؟ ادھر دیکھئے بھئی چھے قسمیں یہ جو معتوف بحرف ہے اس کی دو قسمیں بنا دیں گے معتوف بحرف جیسے جانی زیدون وعمرون یہ عمرون کا عطف کس پر ہے؟ زید پر ہے اور کس کے ادھر یہ ہے؟ حرف کے ادھر یہ ہے اس کی وہ دو قسمیں بنایں گے ایک وہ معتوف ہوگا جس پر علف لام داخل ہوگا ایک وہ معتوف ہے جس پر علف لام نہیں ہوگا جیسے یا زیدو اس پر میں عطف کرتا ہوں عمر کا یا زیدو وعمر توجہ ہے یا زیدو وعمر اور عمر پر علف لام ہے؟ نہیں اور ایک صورت ہے کہ یہ معتوف بحرف اس پر علف لام بھی ہو جیسے یا زیدو والحارس یا زیدو والحارس یا یوں کہو یا زیدو والحسن تو دیکھو اب معتوف پر علف لام داخل ہے تو یہ جو معتوف بحرف ہے یہ دو قسم پر ہے ایک وہ معتوف بحرف ہے جس پر حرف ندہ داخل نہیں ہو سکتا اور ایک وہ ہے جس پر حرف ندہ داخل ہو سکتا ہے توجہ ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا جس لفظ پر علف لام داخل ہو اس پر حرف ندہ داخل نہیں ہو سکتا تو آگے معتوف معتوفن علی کی بات میں نہیں کر رہا یا زیدو یہ زید کیا ہے؟ معتوفن علی آگے میں کیا لانا چاہتا ہوں معطوف حرف کے ذریعے وہ جو معطوف ہے اس پر علف لام ہوگا یا علف لام نہیں اگر علف لام نہیں ہے معلوم ہو اس پر یا کا داخل کرنا جائز ہے یا کا یعنی براہ راست اس پر یا کو داخل کر سکتے ہیں اور اگر اس پر علف لام ہے معلوم ہو اس پر براہ راست یا کا داخل کرنا چاہیز نہیں یا زائد و عمر یا عمر پر یا داخل ہو سکتی ہے یا نہیں عمر کو میں ندہ دینا چاہوں یا عمرو میں یا داخل کر سکتا ہوں کیونکہ اس پر الافلام نہیں ہے اور دوسری صورت یا زیدو والحارسو یا یوں کہیں یا زیدو والحسنو اب الحسن پر میں یا داخل کرنا چاہتا ہوں الحسن پر براہ راست یا داخل ہو سکتی ہے نہیں کیونکہ الحسن پر الافلام ہے تو مجھے یا ایوہ الحسن کہنا پڑے گا معلوم بہا ماتوف بحرف دو قسم کے ہو گئے کچھ پر الافلام ہوگا کچھ پر الافلام نہیں جن پر الافلام نہیں ان پر یا کا براہ راست داخل کرنا جائز اور جن پر الافلام ہے ان پر حرف ندہ کا براہ راست داخل کرنا جائز نہیں ہے معتوف بحرف دو قسم پر ہو گئے کچھ وہ ہیں جن پر یا کا داخل کرنا ممتنع ہے اور کچھ یہ ہو ہیں جن پر یا کا داخل کرنا ممتنع نہیں ہے تو یہ دو قسم کے ہو گئے تو کل اب چھے قسمیں بن گئیں توابع کی کون کون سے نمبر ایک صفت ہے نمبر دو کوئی بھی بنا لو نمبر ایک صفت ہے نمبر دو آتف بیان نمبر تین بدل ہے نمبر چار تاقید ہے اور نمبر پانچ معطوف بحرف اس کی دو قسمیں بن گئیں ایک وہ جس پر یا کا داخل کرنا جائز ہے ایک وہ جس پر یا کا داخل کرنا جائز نہیں تو وہ دو قسمیں اور چار یہ کل کتنے قسمیں ہو گئیں چھے قسمیں بن گئیں بات سمجھ میں آگئیں اور پھر مزید یاد رکھنا کہ ان چھے کے پھر صاحبِ کافیہ دو حصے کر دیں گے چھے میں سے چار کا حکم الگ ہے اور دو کا حکم الگ ہے کون سے دو ہیں جن کا حکم الگ ہے یاد رکھو وہ ایک بدل ہے اور ایک وہ معطوف بحرف جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع نہیں ہے یعنی جائز ہے اس کا حکم الگ ہوگا یاد رکھو یہ جو بدل اور معطوف بحرف ہوتے ہیں یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتے ہیں توجہ ہے بدل اور معطوف بحرف بدل اور معطوف بحرف چاہے کوئی بھی معطوف بحرف ہو چاہے اس پر علی افلام ہو یا نہ ہو بات سمجھیں جو بھی معطوف بحرف ہو تو معطوف بحرف اور بدل یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتے ہیں گویا ان پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ دراصل یہ مقصود ہوتے ہیں یہ دو توابع مقصود ہوتے ہیں جبکہ باقی توابع غیر مقصود ہوتے ہیں کیسے؟ دیکھو میں نے کہا جَأَنِي زَيْدُنِ الْعَالِمُ زَيْدُنْ مَوْصُوفِ الْعَالِمُ اس کی صفت مجھے بتائیے کلام کے اندر اصل مقصود موصوف ہوتا ہے یا اس کی صفت مقصود ہوتی ہے؟ موصوف مقصود ہوتا ہے صفت مقصود نہیں یہ ایک تابع دوسرا تابع مؤقت اور تاقید جَأَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمُ وہ سب لوگ میرے پاس آئے مجھے بتائیے مؤقت مقصود ہے یا تاقید مقصود ہے مؤقت جو ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے اس کے بعد عطفِ بیان آیا جَأَنِي جَأَنِي أَبُ الْخَيْرِ زَيْدُنْ اس میں بھی یاد رکھو یہ جو معطوفن علیہ ہے یہ مقصود ہوتا ہے یہ عطفِ بیان صرف آ کر اس کو بیان کرتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے موصوف صفت میں سے مقصود کون موصوف مؤقت تاقید میں سے مقصود کون مؤقت اور ماتوفن علیہ اور عطفِ بیان میں سے مقصود کون ماتوفن علیہ تو یہ جو تین قسمیں ہیں توابع کی کون کون سی صفت صفت تاقید اور عطفِ بیان یہ مقصود نہیں ہوتے بلکہ مطبوع جو ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے جبکہ بدل اور معتوف بحرف یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں بدل کی مثال میں نے کیا ذکر کی جانی زیدن اخو کا زیدن مبدل منہو اور اخو کا بدل یاد رکھو بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہوتا ہے بدل کی اور بھی قسمیں ہیں لیکن یہاں صرف بدل الکل سمجھ لیں بدل الکل اسے کہتے ہیں بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہوتا ہے دونوں ایک ہی چیز پر دلالت کرتے ہیں جانی زیدن اخو کا زیدن سے جو ذات مراد ہے اخو کا اس سے بھی وہی ذات مراد ہے بھئی آپ کا بھائی ہے اس کا نام زید ہے تو اخو کا کہہ لوں تو بھی آپ کے ذہن میں وہی اسی کا تصور آئے گا اور زیدن کہہ لوں تو بھی اسی کا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا تو دیکھو زید کا مدلول بھی وہی ذات اخو کا کا مدلول بھی وہی ذات تو یہ جو بدل اور مبدل بین ہو ہوتے ہیں یعنی بدلکل میں ان دونوں کا مدلول ایک ہی ذات ہوتی ہے اور ان میں سے یاد رکھو یہ جو پہلے مبدل منہو ہے یہ مقصود نہیں ہوتا بدل مقصود ہوتا ہے مبدل منہو کو ویسے بطور تمہید کے ذکر کر دیا جاتا ہے مبدل منہو کو ویسے ہی تمہید کے طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے اصل مقصود کون ہوتا ہے بدل جانی زیدن اخو کا زیدن ہے مبدل منہو اور اخو کا یہ ہے بدل اور دونوں میں سے مقصود کون بدل یعنی اخو کا یہ مقصود ہے میں آپ کو کہنا چاہتا تھا جانی اخو کا یہ مقصود تھا زید کو ویسے ہی میں تمہید کے طور پر ساتھ لے آیا جانی زیدن اخو کا تو بدل اور مبدل منہوں میں سے مقصود کون بدل مقصود ہوتا ہے مبدل منہوں مقصود نہیں یعنی یہاں مطبوع نہیں مقصود بلکہ تابع مقصود ہے صفت میں مطبوع مقصود تھا تاقید میں مطبوع مقصود تھا عطف بیان میں مطبوع مقصود تھا لیکن لیکن بدل میں تابع جو بدل خود ہے وہ مقصود ہے اور پانچویں قسم ہے معطوف بحرف جانی زیدن وعمرن یہاں پر دونوں مقصود ہوتے ہیں معطوفن علی بھی مقصود ہوتا ہے اور معطوف بھی مقصود ہوتا ہے جانی زیدن وعمرن زیدن ہے معطوفن علی وہ بھی مقصود ہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ زید بھی آیا تھا وعمرن اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عمر بھی آیا تھا تو معطوف بحرف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئے پھر دوہر آؤ جلدی جلدی صفت اور موصوف میں سے موصوف مقصود ہوتا ہے اور تاقید اور معقد میں سے معقد مقصود ہوتا ہے اور معطوفن علی اور عطف بیان میں سے معطوفن علی مقصود ہوتا ہے اور بدل اور مبدل منہوں میں بدل مقصود ہوتا ہے یعنی تابع مقصود ہوتا ہے اور معطوف بحرف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ جو بدل اور معطوف بحرف ہے یہ دونوں مقصود ہیں جبکہ صحفت عطف بیان اور تعقید مقصود نہیں تو یہ جو بدل ہے اور معطوف بحرف ہے یاد رکھو یہ دونوں مقصود ہیں جب یہ مقصود ہیں تو یہ تقرار عامل کے درجے میں ہیں یہ کس کے درجے میں ہیں تقرار عامل کے درجے میں ہیں گویا ان پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے کیونکہ یہ تو مقصود ہیں بھئی مثلا جعنی زیدن اخو کا تو اس کے اندر دیکھو یہ اخو کا کیا ہے بدل اور بدل تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے گویا اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے اور عامل کیا ہے پیچھے کس نے عمل کیا ہے جاء نے جاء زیدن اخوکا یہ جاء عامل ہے اور زیدن مبدل منہو اور اخوکا بدل اور یہ بدل تقرار عامل کے درجے میں ہے کیونکہ یہ مقصود ہے گویا اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے گویا تقدیر کلام یوں ہے جاء زیدن جاء اخوکا جاء زیدن جاء اخوکا تقرار عامل کا معنی سمجھ میں آیا بھئی لفظوں میں تو تقرار عامل نہیں ہے لیکن چونکہ وہ مقصود ہے تو گویا اس پر پھر دوبارہ عامل داخل ہو رہا ہے تو جاء زیدن اخوکا یہ کس معنی میں ہوا تقدیر کلام کیا ہوئی جاء زیدن جاء اخوکا دوبارہ اس کے لئے جاء یعنی عامل کو دوبارہ لے آئیں گے یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا اسی طرح معطوف و حرف جو ہے وہ بھی تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے جاء زیدن و عمرن جاء زیدن و عمرن تو یہ بھی تقرار عامل کے درجے میں ہے اس میں یہ جو حرف عطف ہوتا ہے یہ اس عامل کا نائب ہوتا ہے توجہ سے سنو جاء زیدن و عمرن یہ عمرن کا عطف کس پر ہے زید پر زید پر ہے اور یہ عمر خود بھی مقصود ہے یہ بھی مقصود ہے زید بھی مقصود معطوف انعالی بھی مقصود اور عمر بھی مقصود اور جب یہ مقصود ہے تو یہ تقرار عامل کے درجے میں گوئے عامل اس پر دوبارہ داخل ہو رہا ہے اور یہ جو بیچ میں حرف آیا واؤ یہ اس عامل کا نائب ہے یہ کیا ہے یہ اس عامل کا نائب ہے جاء زیدن و عمرن زیدن میں عامل کون جاء تو یہ واؤ اسی جاء کا نائب ہے پھر سنو جاء زیدن و عمرن دیکھو یہ زید ہے معطوف انعالی اور عمر کیا ہے معطوف اور معطوف بھی مقصود ہوتا ہے تو یہ بھی تقرار عامل کے درجے میں ہے گوئے اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے اور یہاں عامل کیا ہے کس نے رفع دیا تھا زید کو جاء نے کس نے جاء نے تو یاد رکھو یہ جو حرف عطف ہوتا ہے یہ اسی عامل کا نائب ہوتا ہے یہ کس کا نائب ہے جاء زیدن و عمرن یہ ذرا اپنے سامنے کاپی پر لکھیں بھئی جاء زیدن و عمرن اب اس جملے پر ذرا نظر رکھیں بھئی جاء زیدن و عمرن دیکھو یہ عمرن کیا ہے معطوف بحرف ہے اور زید کیا ہے معطوف انعالی اور معطوف انعالی پر جو عراب ہے وہ ہی معطوف پر بھی عراب آتا ہے اور یہاں معطوف انعالی مرفو ہے اس کو رفع کس نے دیا جاء فیل نے دیا جاء فیل نے دیا تو یاد رکھو یہ جو معطوف بحرف ہے یہ تقرار عامل کے درجے میں ہے گویا اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے اور یہ جو حرف عطف ہے بیچ میں یہ جو وو آ رہا ہے یہ اس عامل کا نائب ہے یہ اس عامل کا نائب ہے گویا اصل کلام کیسے ہے جاء زیدن جاء عمرن یہ وو کو ہٹائیں اس کی جگہ کیا لے آئیں اس عامل کو دوبارہ لے آئیں یہ وہ اس کا نائب تھا جاء زیدن جاء عمرن تو دیکھو تقرار عامل ہے بات سمجھ میں آگئی کہ بدل اور معطوف بحرف یہ دونوں چونکہ مقصود ہوتے ہیں لہٰذا یہ تقرار عامل کے درجے میں ہیں یعنی گویا ان پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو بات چل رہی تھی کہ توابع پانچ ہیں ان پانچ میں سے پھر جو معطوف بحرف تھا اس کی دو قسمیں بنا لیں کتنے قسمیں ایک وہ جس پر یا کا داخل کرنا جائز ہے ایک جو جس پر یا کا داخل کرنا جائز نہیں یہ مثال ذرا اپنے سامنے لکھیں بھئی یا زید و عمرو اب دیکھو یہ عمر کا عطف ہے کس پر؟ زید پر اور زید مبنی علی الزم ہے اور اسی طرح یہ عمر جو ہے یہ بھی مبنی علی الزم ہے اس لئے کیونکہ یہ عمر یہ معطوف بحرف ہے اور اس پر یا کا داخل کرنا جائز ہے کیونکہ اس پر علی فلام نہیں علی فلام ہوتا تو پھر تو یا کا داخل کرنا جائز نہ ہوتا توجہ ہے تو یہ وہ کس کا قائم مقام ہے یا کا یا کا تو گویا کلام یوں ہے یا زید یا عمر توجہ ہے اور عمر پر یا داخل ہو سکتی ہے یا نہیں یا داخل ہو سکتی ہے تو لہٰذا جیسے زید مبنی علی الزم تھا یہ جو معطوف بحرف ہے یہ بھی مبنی علی الزم ہوگا یعنی گویا اس پر وہ یاد دوبارہ داخل ہو رہی ہے دوسری مثال لکھیں یا زید والحسن لکھ لیا بھئی یا زید والحسن اب دیکھو یہ الحسن کا عطف ہے کس پر زید پر زید پر اور یہ معطوف بحرف ہے اور معطوف بحرف تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے گویا اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے لیکن یہاں پر یا الحسن کہنا تو جائز ہی نہیں ہے کیونکہ الحسن معرف باللام ہے اس پر الافلام ہے اور معرف باللام پر تو حرف ندہ داخل نہیں ہو سکتا بھئی تو لہذا صاحب کافیہ نے یہ جو معطوف بحرف ہے اس کی دو قسمیں بنا دیں ایک وہ معطوف بحرف ہے جس پر یا کا داخل کرنا جائز تھا ایک وہ معطوف بحرف ہے جس پر یا کا داخل کرنا جائز نہیں تو کل توابع کتنی کسمیں بنا دیں صاحب کافیہ نے چھے قسمیں ان چھے میں سے چار کا حکم وہ پہلے بیان کریں گے اور دو کا حکم بعد میں کن دو کا حکم بعد میں بیان کریں گے وہ جو بدل ہے اور وہ معطوف بحرف جس پر یا کا داخل کرنا جائز ہے کون کون ایک بدل اور ایک وہ معتوف جس پر یا کا داخل کرنا جائز ہے جیسے یہاں ہے یا زید و عمر تو یہ جو معتوف پحرف ہے جس پر یا کا داخل کرنا جائز ہے اور اسی طرح یہ جو بدل ہے ان کا حکم بعد میں بیان کریں گے اور باقی چار جو توابع ہیں ان کا حکم پہلے بیان کریں گے کون کون سے تاقید صفت عطف بیان اور وہ ماتوب پہ حرف جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع ہے ان چار کا حکم پہلے بیان کریں گے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی دوبارہ مطلع کہتے ہیں وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيِّ الْمُفْرَدَتُ اور منادہ مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہوں جو مفرد ہوں مفرد یہاں مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آیا ہے تو منادہ مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہوں مِنَتْ تَاقیدِ یعنی کہ تاقید ہے وَالصِّفَتِ اور اسی طرح صفت ہے وَعَطْفِ الْبَيَانِ اور عطفِ بَيَان جو ہے وَالْمَعَطُوفِ بِحَرْفِنِ الْمُمْتَنِعِ دُخُولُ يَعَلَيْهِ اور وہ معطوف بحرف کہ ممتنع ہو اس پر یا کا داخل ہو نا تُرْفَعُ یاد رکھو یہ جو چار قسمیں ہیں توابع کی ان میں ادھر دیکھئے ان میں جو تابع ہے اس پر رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز جیسے یا زیدو یہ منادہ مفرد معرفہ ہے اس کی صفت العاقل میں لاتا ہوں تو اس العاقل پر رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز ہے یا زید العاقل یا یوں پڑھیں یا زید العاقل دونوں طرح جائز ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو چار توابع ہیں تُرْفَعُ عَلَى لَفْزِهِ وَتُنْسَبُ عَلَى مَحَلِّهِ یہ مرفو ہوں گے یہ مرفو ہوں گے منادہ کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے اور یہ منصوب ہوں گے منادہ کے محل پر حمل کرتے ہوئے ان پر رفع بھی جائز نصب بھی بھئی رفع کیوں جائز اور نصب کیوں جائز اس کی وجہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہتے ہیں نصب تو اس لئے جائز ہے کہتے ہیں کیونکہ اس کے محل پر حمل کیا کس کی بات چل رہی ہے وہ منادہ جو مبنی ہوتا ہے اور مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے کس کے محل کے تابع ہوتا ہے جیسے دیکھئے بھئی حازل کتاب لزیدن یہ کتاب زید کی ہے یہ ترکیب کس طرح ہے حازل کتاب یہ موصوف صفت ہیں اور یہ مل کر مبتدہ اور لزیدن یہ جار مجرور یہ اس کی خبر ہے یہ متعلق ہوگے کس سے ثابتن سے تو یہ ثابتن سے جار مجرور ہے اس کے لئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی متعلق چاہیے اور متعلق عبارت میں ذکر نہ ہو تو محضوف نکالتے ہیں تو یہ متعلق ہوگا ثابتن سے حازل کتابو ثابتن لزیدن جی اب دیکھو حازل کتابو حازہ ہے موصوف اور الکتاب ہے اس کی صفت اور آپ نے پڑھا موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے تو اب حازہ اس پر تو کوئی عراب ہمیں نظر نہیں آرہا اور الکتابو اس پر ہم رفع پڑ رہے ہیں کیوں وجہ یہ کہ یہ یہ الکتاب تابع ہے حازہ کا حازہ موصوف ہے اور یہ تابع اور تابع پر وہی عراب آتا ہے جو مطبوع پر ہو اور یہاں پر حازہ مرفو ہے کیونکہ مبتدہ ہے مبتدہ ہے اور اعراب کبھی لفظن آتا ہے کبھی تقدیراً اور کبھی محلن لفظن اور تقدیراً اعراب کس میں آئے گا معرب میں اور محلن اعراب کس میں آئے گا مبنی میں تو یہ حازہ محلن مرفو ہے محلن مرفو ہے اور الکتاب اس کی صفت اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر اور موصوف تو مبنی ہے تو اس کے محل کے تابعہ ہے یہ صفت بھئی اور محلن حازہ مرفو ہے تو الکتاب بھی مرفو ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا مبنی کا جو تابعہ ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابعہ ہوتا ہے محل یعنی جگہ کے اعتبار سے جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب آگے تابعہ پر بھی آتا ہے کوجہ ہے کیا بات ہوئی حاز الکتاب یہ الکتاب پر رفع کیوں آیا کیونکہ یہ صفت ہے حازہ کی اور حازہ پر تو ہاں میں کوئی اعراب نظر نہیں آرہا کیونکہ وہ تو مبنی ہے مبنی پر تو اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو آپ کیا کہیں گے کیونکہ وہ محلن مرفو ہے کیونکہ مبتدہ ہے تو یہ جو صفت ہے یہ اس کے محل کے تابعے ہے لفظوں کے تابعے نہیں لفظوں میں تو وہ مبنی ہے تو پھر تو صفت کو بھی مبنی ہونا چاہیے لیکن یہ لفظوں کے تابعے نہیں بلکہ محل کے تابع ہے اور محل کے اعتبار سے وہ مرفوع ہے کیونکہ مبتدہ ہے تو صفت بھی مرفوع تو حاصل کلام کیا کہ مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے محل کے مطابق اس پر اعراب آتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہ زید مبنی ہے اور اس کی صفت میں آگے العاقل لانا چاہتا ہوں یہ زید مبنی علی الزم ہے ہے تو مبنی اور مبنی کے لئے کوئی محل اعراب ہوتا ہے اور یہ یا زید کس معنی میں ہے آدعو زیدن کے معنی میں ہے یعنی یہ محل منصوب ہے مفول بھی ہی ہے توجہ ہے تو یا زید یہ زید کے لئے محل اعراب کیا ہے یہ منصوب ہے مفول بھی ہی ہے لہذا اس کا جو تابع لائیں گے وہ بھی منصوب لائیں گے تو یا زید العاقل دیکھا نصب اس لئے پڑھو وجہ سمجھ میں آئی منادہ مفرد معارفہ یہ یوں کہوں وہ منادہ وہ جو مبنی ہو علامت رفع پر اس کے تابع پر رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز یا زید العاقل اور یا زید العاقلہ اب العاقلہ کیوں پڑھا وہ وجہ میں نے ذکر کر دی یا زید العاقلہ یہ نصب کیوں پڑھا صفت پر کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت مبنی کے محل کے تابع ہوتی ہے اور زید بے شک مبنی ہے لیکن محل کے اعتبار سے منصوب ہے مفول بھی ہی ہے ادعو فیل کے لئے تو یہاں تابع پر نصب کیوں جائز مبنی کے محل پر حمل کرتے ہوئے اور نیز اسی صفت پر رفع پڑھنا بھی جائز یا زید العاقلہ رفع پڑھنا بھی جائز کس پر حمل کرتے ہوئے اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے کس پر لفظوں پر یا زید العاقلہ یہ العاقلہ پر رفع کیوں ہے کہتے ہیں ہم نے زید کے لفظوں پر حمل کیا بھئی لفظوں پر کیسے حمل کر لیا زید تو مبنی ہے زید مبنی میں نے آپ کو بتایا تین قسم کے نام ہیں زمن فتحن کسرن اور ایک صورت ہے گولتا بھی ساتھ ملا دیں زمتن فتحتن کسرتن اور ایک ہے رفعن نصبن جرن تو زمن فتحن کسرن بغیر تاکے ہوں تو یہ مبنی کے ساتھ خاص زمتن فتحتن کسرتن تو یہ مورب اور مبنی دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور رفعن نصبن جرن یہ مورب کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو یا زید تو مبنی ہے اور مبنی ہے کس پر مبنی علی الزم تو زید پر تو زمہ ہے وہ تو مبنی ہے اور آگے العاقل صفت آ رہی ہے اور العاقل صفت پر یہ تو رفع ہے بھئی زید پر زمہ ہے وہ مبنی ہے اور العاقل پر رفع ہے فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ نے کیا کہا کہ العاقل پر ہم نے رفع کیوں پڑا ہم نے زید کے لفظوں کے تابع کر دیا بھئی لفظوں کے تابع کیسے کر دیا زید پر تو رفع ہے ہی نہیں زید پر تو زمہ ہے وہ تو مبنی ہے بھئی توجہ ہے کیا نہیں بات سمجھ میں آئی زید پر تو زمہ ہے اس پر تو رفع ہے ہی نہیں پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے لفظوں کے تابع کر دیا زفظوں کے تابعے تو آپ تب کہتے زید پر بھی رفع ہوتا زید تنوین آ رہی ہوتی آگے العاقل پر بھی آپ اس کے مطابق رفع پڑھ دیتے تو اعتراض سمجھ میں آیا یہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی یہ جو یا زید العاقل والعاقلہ یہ جو نصب پڑا ہے یہ نصب کس پر حمل کرتے ہوئے مبنی کے محل پر حمل کرتے ہوئے اور محل کے اعتبار سے زیاد منصوب ہے اور یہ جو یا زید العاقل یہ جو العاقل صفت پر تابع پر جو رفع پڑا وہ زید کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ لفظوں کے اعتبار سے تو زید مبنی ہے اس پر تو رفع ہے ہی نہیں تو پھر تابع پر رفع کہاں سے آ گیا اشکال سمجھ میں آیا تو اس کا جواب دیں گے صاحب جامع کہ بھئی زید پر یہ جو زمہ آیا ہے یہ جو زید مبنی علی الزم ہوا یا زید تو یہ زید ہمیشہ ہی مبنی ہوتا ہے یا یہاں پر عامل کی وجہ سے مبنی بن گیا یہاں عامل کی وجہ سے مبنی بن گیا زید کا لفظ ہمیشہ تو مبنی نہیں ہوتا یہاں پر یہ جو مبنی بنا ہے اور اس پر جو زمہ آیا ہے وہ کس کی وجہ سے آیا ہے عامل کی وجہ سے آیا ہے تو گویا یہ زمہ بھی رفع کی طرح ہی ہوا جیسے رفع عامل کی وجہ سے آتا ہے یہ زمہ بھی یہاں عامل کی وجہ سے آیا ہے ویسے تو مبنی جس حرکت پر بھی مبنی ہو چاہے زمہ ہو, چاہے فتحہ ہو, چاہے کسرا ہو وہ عامل کی وجہ سے نہیں ہوتا لیکن یہاں پر جو زید پر بنا آئی ہے وہ مستقل بنا نہیں وہ عامل کی وجہ سے بنا آئی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر یہ جو بنا ہے یہ عارضی بنا ہے مستقل بنا نہیں توجہ ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو زید مبنی ہوا ہے یہ ہمیشہ مبنی نہیں ہوتا یہ بینہ اس کو عارض ہوئی ہے یعنی یوں کہو یہ جو زید مبنی علی الزم ہوا ہے تو یہ زمہ اس پر عارضی ہے زید ہمیشہ مبنی نہیں ہوتا تو یہ بینہ اور یہ زمہ عارضی ہے تو یہ بھی اعراب کی طرح ہے جیسے اعراب عامل کی وجہ سے کبھی رفع آتا ہے کبھی نصب اور کبھی جر تو یہ جو بینہ عارض ہوئی ہے منادہ مفرد معارفہ کو یہ بنا بھی عارضی ہے بھئی تو یہ بھی عراب کی طرح ہوئی یہ یوں کو یہ جو زمہ ہے یہ رفع جیسا ہی ہے بھئی یہ بنا عارضی ہے یعنی مبنی علی الزم ہونا عارضی ہے جیسے معرب پر عارضی طور پر کبھی رفع آتا ہے کبھی نصب اور کبھی جر تو یہاں پر یہ مبنی علی الزم ہونا یہ بھی عارضی ہے تو یوں کہو یہ زمہ کس کی طرح ہوا رفع کی طرح ہوا تو لہذا اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کے تابع پر بھی رفع پڑھ دیا گیا یہ تو منادہ خود تو مبنی علی الزم لیکن یہ زمہ کس کی طرح رفع کی طرح لہذا اس کے تابع کو لفظوں کے تابع کرتے ہوئے اس پر رفع پڑھا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر تو کہتے ہیں یہ جو چار قسم کے توابع ہیں تُرْفَعُ عَلَى لَفْزِهِ ان پر رفع پڑھا جائے گا منادہ کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یعنی اس پر جو زمہ آیا ہے وہ بھی رفع ہی کی طرح ہے بھئی وَتُنْسَبُ عَلَى مَحَلِّهِ اور یہ جو توابع ہیں ان پر نصب پڑھا جائے گا عَلَى مَحَلِّهِ منادہ کے محل پر حمل کرتے ہوئے مثل و مثال کے طور پر يَا زَيْدُ الْعَاقِلُ وَالْعَاقِلَ تو یہاں پر منادہ جو مبنی علی الزم ہے اس کے توابع پر رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز کون سے توابع ہیں یہ جو چار ذکر ہوئے تاقید صفت عطف بیان اور وہ ماتوف بحرف جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا کہ آج ہم نے منادہ مبنی کے وہ توابع جو ہیں جو مفرد ہیں ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور آپ نے پڑھا کہ توابع جو ہیں وہ پانچ ہیں ایک صفت ہے تاقید ہے ماتوف بحرف ہے بدل ہے اور عطف بیان پھر ان میں سے ماتوف بحرف جو ہے وہ دو قسم پر ہے وہ یا تو معرف باللام ہوگا یا معرف باللام نہیں معرف باللام ہے تو اس پر یا کا داخل کرنا ممتنع ہے اور اگر معرف باللام نہیں تو اس پر یا کا داخل کرنا جائز ہے تو کل گویا یہ توابع کی چھے قسمیں بنا دیں ان چھے قسموں میں سے پھر تقسیم کیا اور ان میں سے چار کا حکم الگ بیان کیا اور پھر دو کا حکم بعد میں بیان کریں گے پہلے چار جو ہیں کون کون سے تاقید جو ہے اور اسی طرح صفت ہے اور عطف بیان ہے اور وہ معتوف جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع ہے یہ جو چار توابیں ہیں منادہ مبنی کے ان پر رفع پڑھنا بھی جائز لفظوں پر حمل کرتے ہوئے منادہ کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس لئے کیونکہ منادہ پر جو زمہ آیا ہے وہ عارضی ہے جیسے عامل کی وجہ سے رفع نصب اور جر آتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی عامل کی وجہ سے زمہ آیا ہے تو یہ زمہ عارضی ہے تو یہ زمہ بھی رفع کے مثل ہوا جیسے رفع کس کی وجہ سے آتا ہے عامل کی وجہ سے اسی طرح یہ زمہ بھی عامل کی وجہ سے آیا ہے تو یہ زمہ بھی رفع کی طرح ہی ہوا تو اس منادہ کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کے جو یہ چار توابیں ہیں ان پر رفع پڑھنا بھی جائز اور نیز اس منادہ کے محل پر حمل کرتے ہوئے اس کے جو توابیں ہیں ان پر نصب بھی جائز ہے تو یا زید العاقل اور اسی طرح یا زید العاقلہ دونوں پڑھنا جائز ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت